آج جو میں آپ کو کچھ ٹریننگ دے رہا ہوں وہ ہے کوکنگ لیول کے اوپر ٹھیک ہے میں آپ کو کسی ایک میٹ پرڈکٹ کی کوکنگ لیول بتاؤں گا ہم اس میٹ پرڈکٹ کو کس لیول تک اور کتنے لیول تک کوک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ایسا میٹ پرڈکٹ ہے جس کو ہم رو بھی کھا سکتے ہیں چکن کو ہم رو نہیں کھا سکتے ایک ایسی آئیٹم ہوتی ہے جس کو ہم رو کھا سکتے ہیں ہارلی اس کو کچھ اس کا میں بتاؤں گا ٹائمنگ کی کتنی سیکنڈ یا کتنے منر تک اس کو ہم نے گریل پہ گریلر پہ ہم نے اس کو گریل کرنا ہے اس کو ہم رو کھا سکتے ہیں اور اس کے آگے میں کوکنگ لیول بتاؤں گا کہ اس کے کتنے کوکنگ لیول ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آپ کے ہاتھ پہ بتاؤں گا کہ آپ اس کے کوکنگ کے لیول جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے آپ چیک کر سکتے ہو کلیر ہے؟ آج میں بتا رہا ہوں کہ ویف کے اوپر میری آج آپ کی کلاس ہے کہ ویف ایک ایسا نون ویس پروڈکٹ ہے جس کو ہم الگ الگ ٹیمپریچر پہ الگ الگ لیول تک کوک کر سکتے ہیں میں نے لکھا ہے لیول آف کوکنگ فور ٹینڈر لائن سٹیکس ٹینڈر لائن بیپ کا ایک پارٹ ہوتا ہے جس کی چھوٹے چھوٹے پیس سٹیکس بنایا جاتے ہیں اس کی کوکنگ کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا جو سٹیک کا جو ٹھکنیس ہوگی وہ کم سے کم ایک انچ کی ہونی چاہیے جو بھی آپ کسی ٹینڈر لائن کی سٹیک کو آپ گرل کروگے تو جو سٹیک بناوگے اس کی جو ٹھکنیس ہے وہ کم سے کم ایک انچ کی ہونی چاہیے اس سے کم ہوگا تو جو کوکنگ لیول ہے اور جو کوکنگ ہے وہ اچھی نہیں رہے گی کلیر ہے کلیر ہے جو ٹینڈر لائن ہے اس کو ہم جو ہے پانچ پر پانچ لیول تک کوک کر سکتے ہیں اس کو کوکنگ کے ہمارے پاس پانچ لیول ہے کتنے ہیں اور جو پانچوں کے پانچوں لیول جو ہیں وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں ٹھیک ہے آپ سے چیک کر سکتے ہو کہ وہ میرا میٹ جو ہے وہ کس لیول پر کوک ہوا ہے وہ ویل دن ہے ریئر ہے وہ میں سب کوکنگ ہے اب ویف کا جو ٹینڈر لائن سٹیک ہے اس کو ہم سب سے پہلے کیسا کر سکتے ہیں ریئر ٹھیک ہے ریئر کیا ہویا مطلب اچھا ٹھیک ہے اس کے اوپر ہے میڈیم ٹو ریئر ٹھیک ہے اس کے آگے ہے میڈیم ٹھیک ہے آگے ہے میڈیم ٹو ویل دن اور اس کے آگے ہے بیل دن ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ ہونا چاہیے ریئر ٹو میڈیم ایک میٹ فورٹکٹ ہے ایک سٹیک ہے اس کو ہم پانچ کوکنگ لیول تک کوک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ریئر کیا ہو گیا جسٹ میں نے ٹینڈر لائن کے سٹیک لیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے چھوٹا ہارلیز ستر سے اسی گرام کی ایک سٹیک ہونی چاہیے اور اس کی جو ٹھیکنیس ہے وہ ایک انچ کی ہونی چاہیے کلیر ہے اور اس کو جو ہے فورٹی ایٹ ڈیگری ٹیمپریچر پہ میں نے ایک سائیڈ میں ایک منٹ ایک سائیڈ میں ایک منٹ سیئر کرنا ہے گرل پہ اور سرب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے یہ جو ہم سرب کریں یہ کولڈ میٹ ہوگا یہ ککنی ہوگا اس کا جو آٹر پارٹ ہوگا وہ ہم نے صرف ایک ایک میٹ کے لیے گرل پہ رکھنا ہے اور سرب کرنا ہے اس کے اندر جو ہوگا وہ آپ کا میٹ جو ہوگا بلکل کولڈ ہوگا اس کا جو کلر ہوگا بلکل ریڈ ہوگا بلڈ کلر ہوتا ہے ریڈ بیسا اس کا ٹوٹل اندر سے کلر ریڈ ہوگا کوئی میرے کو بتا سکتا ہے کہ ٹینڈر لائن جو ریئر ہے اس کو ہم سرب کرتے ہیں اس کا کونسی ڈیس ہے ایک ڈیس کا نام بتائیں گے کوئی کوئی ایک ایسی ڈیس کی ٹینڈر لائن سٹک کی جس کو ہم ریئر سرب کرتے ہیں ایک ٹارٹر سٹک ہوتی ہے جس کو ہم جو ہے ریئر سرب کرتے ہیں جس ٹینڈر لائن لے گئے آپ ٹیمپریچر جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کا جو گریل کا ٹیمپریچر ہے اٹھالیس ڈگری اور پچھپن ڈگری کے بیچ میں ہونا چاہیے ایک منٹ میں آپ نے سٹک کے دونوں حصوں کو سیئر کرنا ہے اور سرب کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے بتایا ریئر ٹو میڈیم ریئر ہو گیا اب ریئر سے میں نے اس میٹ کو میں نے میڈیم کی طرف جانا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے جو گریل کا ٹیمپریچر ہے وہ پچھپن ڈگری سے لے کے ساٹھ ڈگری ہونا چاہیے اور جو کوکنگ ٹیمپریچر ہے وہ دو منٹ کا ہونا چاہیے دونوں طرف کلیر ہے یہاں تک وہی ٹینڈر لائن ہے اگر میرا آرڈر آیا ہے گیس مانگتا ہے کی آئی وانٹ ٹینڈر لائن سٹک اور میرے کو چاہیے ریئر ٹو میڈیم تو میں نے کیا کرنا ہے جو میرا گریل کا ٹیمپریچر ہے توہے کا ٹیمپریچر ہے وہ میں نے پچھپن ڈگری پہ سیٹ کرنا ہے ٹینڈر لائن سٹک میں نے اس پہ ڈالنی ہے ایک سائٹ کو میں نے دو منٹ کوک کرنا ہے دوسری سائٹ کو میں نے دو منٹ کوک کرنا ہے اور سرو کرنا ہے یہ کون سا ہو گیا ریئر ٹو اب تھرڈ پارٹ آ گیا میڈیم وہی ٹینڈر لائن کی سٹک ہے اگین گیسٹ کا اوڈر ہے میرے کو ٹینڈر لائن سٹیک جو ہے وہ میڈیم چاہیے تو میں نے گریل کا ٹیمپریچر کرنا ہے ساٹھ ڈگری سیلسیس سے سکسٹی فائی ڈگری سیلسیس اور دھائی منٹ ایچ پارٹ جو ہے میں نے دھائی منٹ ایک طرف کوک کرنا ہے دھائی منٹ دوسری طرف کوک کرنا ہے کلیر ہو گیا پھر آتا ہے میڈیم ٹو بیل جو میرا میٹ تھا وہ میڈیم ہے لیکن گیس کو چاہیے میڈیم ٹو بیل اس کا نہ ریئر چاہیے نہ میڈیم چاہیے نہ ویلڈن چاہیے اس کو چاہیے میڈیم اور ویلڈن کے بیچ والا ٹھیک ہے سیم ٹینڈر لائن سٹیک لوگے آپ گریل کا ٹیمپریچر آپ کرو گے ساٹھ سے پینسٹھ سیم اور یہاں پہ آپ ٹائمینگ کرو گے تین منٹ کا تین منٹ ایک طرف تین منٹ دوسری طرف کلیر ہے لاسٹ آگیا بیلڈن اب آورڈر ہے ٹینڈر لائن سٹیک بیلڈن اب ٹینڈر لائن سٹیک لوگے گریل کا ٹیمپریچر کرو گے پینسٹ ڈگری سیلسیس سے ستر ڈگری سیلسیس کوکنگ کرو گے چار سے پانچ منٹ ایک طرف چار سے پانچ منٹ دوسری طرف ایک ہی میڈ پروڈکٹ ہے جس کو آپ پانچ سٹیز تک کوک کر سکتے ہو آپ چکن کے پروڈکٹ کچھے نہیں کھا سکتے ہو کچھے نہیں کھا سکتے ہو ہافڈن نہیں کھا سکتے ہو ریئر نہیں کھا سکتے ہو میڈیم نہیں کھا سکتے ایک ایسا اینیمل یا ایسا میٹ جس کو ہم پانچ سٹیز تک اس کی کوکنگ کے ساتھ کھا سکتے ہیں وہ ایک ہی ہے بیلڈ کلیر ہے جو آپ کا ریئر کا جو کلر ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ریڈ جو ریئر ٹو میڈیم ہے اس کا ہلکا سا پنک اور جو میڈیم ہے اس کا ڈارک پنک ہونا چاہیے اور جو میڈیم ٹو ویلڈن ہے اس کا ہلکا سا برون ہونا چاہیے اور جو بیلڈن ہے اس کا کون سا ہونا چاہیے ڈارک برون کلیر ہو گیا یہاں تک سب کو میں نے آپ کو پانچ طرح کے کوکنگ بتا دیے ریئر ریئر ٹو میڈیم 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 ٹو بیل اینڈ ویلڈن سب کا میں نے ٹیمپریچر بتا دیا سب کا میں نے آپ کو ٹائم بتا دیا کوکنگ کا کلیر ہوگے پانچو یہ پانچو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ فنگر پر چیک کر سکتے ہو یہ میں نے پچھلی آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا آپ اپنا ہاتھ کیجئے سارے بلکل ڈھیلا چھوڑیے ہاتھ بلکل ڈھیلا آپ یہاں ٹچ کیجئے سکن کیسی ہے سوفٹ ہے اگر آپ کا میٹ پرڈکٹ توے پہ گریل ہو کے کچھ ایسا ہے تو وہ کون سا ہے ریئر وہ ہے فرسٹ ون ریئر چیک ہے آپ اس فنگر کو یہاں پہ لگاؤ اب سکن کیسی ہوئی یہاں پہ تھوڑا ہارڈ ہوا وہ کون سا ہو گیا ریئر ٹو اگر آپ کا میٹ پرڈکٹ جو ہے اس ٹیج پہ آ جائے گا تو وہ ہے ریئر ٹو میڈیم اب یہاں تھرڈ فنگر یہاں لگاؤ اب کیا ہوا اور ہارڈ ہو گیا اب ٹچ کرو گے میٹ پرڈکٹ کو گریل کے اوپر اور میٹ پرڈکٹ کچھ ایسا دکھے گا یا ایسا فیل ہوگا تو کون سا ہے تو آپ کا میٹ جو ہے میڈیم کو کھو چکا ہے فورتھ فنگر یہاں کرو اب سکن کیسی ہے اور ہارڈ ہو گیا کون سا ہو گیا میڈیم ٹو ویل اگر آپ کا میٹ پرڈکٹ کچھ ایسا لگ رہا ہے آپ کو تو آپ کا میٹ پرڈکٹ جو ہے وہ میڈیم سے بیل کی طرف کوک ہو چکا ہے اب لاس فنگر یہاں پہ کیجئے اب کیسا ہے ہارڈ ہو گیا اگر ہارڈ ہو گیا تو آپ کا میٹ جو ہے وہ بیل کوک ہو چکا ہے پانچ طرح کی کوکنگ لیبل ہے پانچ و آپ کی فنگر پہ ہیں ریئر ریئر ٹو میڈیم 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 ٹو ویل اینڈ ویل دن کلیر ہے کوئی کوسٹن اس سے آگے کچھ اس کے بارے میں کوئی کوسٹن سب کو میں نے ٹیمپریچر بتا دیا ہے کوکنگ ٹائم بتا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساوس بگیارہ ویسٹیبل کمپلیمنٹ وہ کچھ آپ اپنے اس سے دے سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے نوٹیڈ ٹینکیو سو مچ کنگ